لیکن منشاہ کانگریس کو سکریہ کرنے کا تھا کانگریس کو مضبوط کرنے کا تھا کانگریس کو سٹنٹھن کرنے کا تھا ہم ان لوگوں میں ہیں ستتر کے بعد جو آج کی کانگریس جو بنی ہے اس کا ایک حصہ ہے کانگریس بنانے والے ستتر کے بعد جو بنی ہم کو پیڑا ہوگی ہے جو ستتر میں نہیں تھے یا کانگریس کے پارٹ کا حصہ نہیں رہے ہیں جن کو پتا نہیں الیکشنز نہ کرنے اور نہ کرانے سے کیا نقصان ہوتا ہے کیا فائدہ ہے وہ اس کی علوش نہ کریں گے لیکن ہم زمین سے آئے ہیں بلوگ سیکرٹری سے شروع کیا ہم نے ڈسٹرک پریزیڈنٹ سے شروع کیا ہے پی سی سی پریزیڈنٹ سے لے کر جنرل سیکرٹری تقریبا ہم پچھلے چونتیس سال سے ورکنگ کمیٹی میں ہیں اور پچھلے چونتیس سال سے ہم چھے پرائیم انسٹر اور پریزیڈنٹوں کے ساتھ پردان منطریوں کے ساتھ بھی پانچ پردان منطریوں کے ساتھ منطری رہے ہیں اور چھے پریزیڈنٹوں کے ساتھ جنرل سیکرٹری رہے ہیں وہ پرائیم انسٹر اور پریزیڈنٹ ایسے نہیں تھے کہ ہم کو جنرل سیکٹری اور منسٹر اندرہ گاندی سے لے کر راجیو گاندی سے لے کر نرسیمہ راہو تک اور آج تک بناتے ہیں کچھ تو بات ہوگی لیکن جن کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے جن کو اپائنٹمنٹ والا کارڈ مل گیا ہے وہ سب پیروت کرتا ہے وہ سب چاہیں گے میں ورکنگ کمیٹی میں کلکٹا میں انڈیپنڈنٹ جیت کیا آیا ہوں ادھکش میرے خلاف تھے انہوں نے سٹیج سے بتا دیا کہ گولانوی آزاد کے کچھ ہرانا میں جیت گیا میں بیانے میں نرسیمہ راہو جی پرائمس تھے ادھکش تھے میرا آفیشل لسٹ میں نہیں نام نہیں تھا میں جیت گیا تو جو پددکاری یا جو ورکنگ کمیٹی میمبر یا جو پریزیڈنٹ پی سی سی یا بلوگ ڈسٹرک ہمارے پرپوزل کی نندہ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ الیکشن میں کہیں نہیں آئیں گے یہ سمجھ لیجئے یہ بروت کیوں ہو رہا ہے ورنہ کوئی بھی کانگریسی جس کو کانگریس میں اتنی برا ذرا بھی رچی ہو وہ تو سواگت کرے گا اس چیز کا کہ ہم نے کیا کہا ہم نے کہا ہے پردیش پریزیڈنٹ جو ہے ایلیکٹڈ ہونا چاہیے ڈسٹرک پریزیڈنٹ ایلیکٹڈ ہونا چاہیے ڈسٹرک پریزیڈنٹ ایلیکٹڈ ہونا چاہیے کانگریس دوسرے کو کہیں پندرہ آئیں گے تیسرے کو دس آئیں گے تو جب وہ پریزیڈنٹ جیت گیا اور چار سمح لے گا تو کم سے کم فیفٹی ون پرسنٹ پارٹی کی لوگ تو اس کے ساتھ ہے اور جو دوسرے نمبر دو تین چار ہیں جن کو تیس یا پندرہ یا دس آئے وہ بھی سوچتے رہیں گے بھائی ہمیں کانگریس کو مضبوط کرنا ہوگا اگلی دفعہ کے لیے میں محنت زیادہ کروں گا اور میں جی جاؤں گا تو اس سے کیا ہوتی ہے ایک تو فیفٹی ون والا آپ کو پریزیڈنٹ مل گیا اور جس کو بیس ملے دس ملے پندرہ ملے وہ بھی آپ کے ساتھ اس نے کہا میں لیکن ابھی جو پریزیڈنٹ بنتا ہے اس کے ساتھ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ تو کسی کو بھی ہم نے اٹھا کے جو دلی آتا جاتا ہے اس کو اٹھا کے ہم نے بنا دیا پریزیڈنٹ ہاں جنرل سکٹی نے ریکمنٹ کیا یا غلام نے بھی آزاد نہیں ریکمنٹ کیا یا دوسرے نے ریکمنٹ ریکمنٹ ہی تو کیا نا آسمان سے تو نہیں ہوترا تو اب ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ سو پرسنٹ لوگ ہیں کہ شنی ہیں تو کئی پریزیڈنٹ ایسے بنے ہیں جن کے پاس شنی بھی یہ ہے اب جہاں جس کے پاس سو پرسنٹ تو خیر کسی کے ناس جس کے پاس پچاس آہ پرسنٹ لوگ کا سمردھن ہے وہ تو اچھا کام کرتا ہے لیکن جس کے پاس شنی سپورٹ ہے وہ سٹیٹی شنی ہو جاتی ہیں اب اس میں کونسی بری بات ہے آہ کانگرس لیڈرشپ کے لیے اسی طرح سے ڈسٹک اسی طرح سے بلوگ اسی طرح سے ورکنگ کمیٹی ورکنگ کمیٹی میں بھی نارملی ورکنگ کمیٹی کے میمبر کو ایلیکٹیڈ کو آپ ہٹا نہیں سکتے لیکن اپانٹیڈ کو آج ہٹا دیا آج گولام نے بھی آزاد نے سٹیٹمنٹ دیا تو گولام نے بھی گائب لیکن اگر ورکنگ کمیٹی ایلیکٹیڈ ہو تو پھر ہٹا نہیں سکتے تو اس میں کونسی آپ ہاتی ہے ماری ایلیکٹیڈ ہے اب اس سے پہلے کیسری جی سے کوئی کمزور پریزیڈ تھا نہیں لیکن انہوں نے ستنو میں ڈیڑھی سال کے لیے رہے لیکن الیکشن ڈیو تھا تو انہوں نے ورکنگ کمیٹی کا الیکشن کیا کھلکٹا میں اس سے پانچ سال پہلے نرسیبہ راو جی وہ تقریباً ساڑھے تین سالی کانگرس پریزیڈ رہے نہیں وہ پانچ سالی رہے پانچ سال وہ بھی رہے لیکن ڈیڑھ سال انہوں پرانی کمیٹی ہی سے کام چلایا لیکن انہوں نے بھی آتے ہی کانوے میں وہ کانگرس پریزیڈنٹ بنے اور پرائی میسٹر بنے لیکن بیانوے میں ڈیو تھے الیکشن پارلیمنٹ میں تو انہوں نے ترپوتی میں الیکشن کرائی ورکنگ کمیٹی کے اس میں بھی ہم جیت کے آئے انڈیپیڈنٹ کرنے لیے تو انہوں روکا ہی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تئیس سال سے الیکشن نہیں ہے ہم جب سرکار میں ہیں یو پی اے ون یو پی اے ٹو تو شاید سرکار کے دم پہ پارٹی چلتی ہے لیکن جب وپکش میں ہیں اور سرکار ستہ دھاری پارٹی بہت مضبوط ہے ان کے پاس پاور بھی ہے سنٹر میں ہے سٹریٹ میں ہے ان کے پاس سنگٹھن بھی مضبوط ہے ایک سنگٹھن ہی چالیس پنتالیس سنگٹھن ہے ان کے پاس سنکھیا بھی ہے انہوں نے ووٹ بیس بھی بہت بڑھایا ہے تو اگر میری پارٹی کو پچاس سال وپکش میں بیٹھنا ہے تو کوئی الیکشن کی ضرورتی ہے مجھے تو اب کچھ نہیں بننا ہے میں چیپنس بھی بن چکا ہوں پانچ پرائیم ایسٹروں کے ساتھ منتری بھی رہ چکا ہوں ورکنگ کمیٹی چونتیس سال سے ہوں جنرل سیکٹری پندرہ دفعہ بنا ہوں مجھ کو کیا چاہیے ہو رہے ہیں لیکن جن کے لیے ہم لڑتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ الیکشن کی قیمت کیا ہے اور ہم کیوں کہہ رہے ہیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں الیکشن کرو فائدہ تمہیں ہوگا کال اگر کسی کو پرائیم ایسٹر بننا ہے تو اسی کو اس سے فائدہ بنے گا کل کسی کو مکہ منتری بننا ہے تو اسی کو فائدہ ہوگا کل نئی جنریشن کو اگر یونین ایسٹر بننا ہے تو انہی کو فائدہ ہوگا ہم اور ایکٹیو پالٹکس میں پانچ سات سال ہوں گے تو ہمیں تو کوئی لینے دے نہیں ہے ہمیں تو پرائمیسٹ نہیں بننا ہے ہمیں تو پارٹی ادھکشری بننا ہے ہم تو سب پاڑ درہ چکے ہیں لیکن ہم as true congressman زن کی زندگی اور خاص کر کے گاندی فیملی کے ساتھ ہم نے سنجھے گاندی کے ساتھ کام کیا ہے اندرہ گاندی کے ساتھ میں جنرل سیکٹری بھی تھا آل انڈیا یوکت کانگرس پریزنٹ بھی تھا راجیب گاندی کے ساتھ میں مند اور اندرہ گانڈی کے ساتھ میں منطری بھی تھا تین سال جو آج زندہ ہیں ان میں میں اکیل آئی ہوں اندرہ گانڈی کے ساتھ میں پریزنڈ بھی تین سال دو سال رہا ڈائے سال رہا اور منطری بھی رہا راجیو گانڈی کے ساتھ منطری بھی رہا جنرل سیکٹری بھی رہا ان کے مردے تک نرسما راؤ کے ساتھ میں منطری بھی رہا جنرل سیکٹری بھی رہا کیسری جی کے ساتھ جنرل سیکٹری بھی رہا سونیا جی کے ساتھ تو میرے خیال میں چھٹی ساتھ ہی دفعہ جنرل سیکٹری ہوں اور یو پی اے ون یو پی اے ٹو میں منتری بھی رہا چیپ انسٹ بیس بیچ میں ہو کے آیا اور میں نے جن کو معلوم نہیں ہے ہم نے کیا کیا پنجاب میں نے واپس لایا تھا کوئی پنجاب کی لیڈر نے واپس نہیں لایا کوئی ڈلی کی لیڈر نے واپس نہیں لایا تھا میں نے ستسی میں جب پنجاب میں کوئی نہیں جانا جاتا تھا آتنگواد اپنے انتیم چرن پہ تھا میں نے منتریالے سے استیفہ دیا اور ماس کنٹیکٹ پروگرام شروع کیا دھائی سو لوگ کے ساتھ پانچ سال پانچ سال میں پنجاب رہا اور تقریباً تیس پہنتیس جگہ ملٹنٹ اٹیک سے بج گیا اور میرے ساتھ دھائی سو لوگ چلتے تھے پارٹی کے پہلے چھے مہنے بھی فیفٹی ٹو لوگ مار دیا ہم پیچھے نہیں ہٹے جب تک الیکشن نہیں کروایا جب تک آتنگواد ختم نہیں ہوا جب تک سرکار کانگرس کی بنی میں نے پنجاب نہیں چھوڑا پائیں سال ان بچوں کو معلوم ہے پنجاب میں کیسے آتنگواد ختم ہوا اور کس نے شروع کون کس نے کرا ختم نہیں معلوم ہے ان کو معلوم ہے نائنٹی ایٹ میں کرناٹک کی سرکار کس نے واپس لائی کانگرس کی اور اسمبلی کی میں نے شروع کیا بس یاد رہا پچاس لوگوں کو سب لیڈروں کو ملا کر اور ایک سال میں وہاں رہا اسمبلی بھی آئی اور یہ ان کو معلوم ہے تامل ناڈوں میں دو ہزار میں کس نے جیلیتہ سے اور ویدان صبح میں جیلیتہ سے اور مپنار سے الائنس کیا کوئی دلی کا آدمی جانتا ہے کوئی جنرل سیکٹی جانتا ہے کوئی ورکنگ کمیٹی میمبر جانتا ہے کوئی لیڈر جانتا ہے کوئی نہیں آیا اکیلی کیا اکیلی کمپین کیا اور جیتہ آئی پونڈیچری جیت کے کیسے آئی ان کو کیرلا میں مسلم لیگ کے ساتھ دوبارہ کس نے الائنس کیا دو ہزار میں اور اپنے یو ڈی اف کو کس نے جوڑا اور سرکار آئی اور ہائیس نمبر ستر سال میں آج تک میرے وقت میں وہاں آئی کسی کو معلوم ہے کسی کو یو پی ای ون میں ہماری کرناٹک آندرہ میں کتنی سیٹیں تھی پانچ اور بی جے پی اور چندر بابو کے ساتھ کتنی تھی ساتھ میں ڈیڑھ سال وہاں رہا اور سولہ سو میٹنگیں کی فرس پیز سیکنڈ پیز تھرڈ پیز فورت پیز فیفت پیز اور یو پی ای وہی سے بنی ہمیں پانچ سیٹیں تھی اور سنتیس آگئی یو پی ای کی یہ ان میں سے کس کو معلوم ہے کوئی گیا ہے ان کمپینوں میں میں چھ ساتھ کا ہی نام لوں گا اور نہیں لوں گا کوئی گیا ہے سپیچ کرنے جن سٹیٹوں کے انچارج ہیں ذرا ایک سٹیٹ دکھائیں جیت کے آئے ہیں ایک سٹیٹ دکھائیں جیت کے آئے ہیں میرے پاس درجنوں سٹیٹ بتا سکتا ہوں جب میرے جنرل سیکٹری میں کسی نے کہا ہے کہ آپ کو ہر وقت فلیگ ملتا اور لگا رہا ہاں فلیگ دکھا ہے کیونکہ جیت کے آتا تھا ہارے ہوئے آدمی کو کون فلیگ لگائے گا وہ بھی تو جنرل سیکٹری جس نے اٹھایا تھا کہ آپ کو ہر وقت فلیگ لگا فلیگ اس لئے کہ میں سٹیٹیں جتا کے لاتا تھا کشمیر میں تین ایمیلے تھے اور سرکار میں نے بنائی پی سی سی پریزن صرف چھے مہنے رہا تو فلیگ مجھے ہی لگے گا کہ تم ان کو گھر میں بیٹھ کے لگے گا جو گھر میں بیٹھتے ہیں تو ان کو کیسے فلیگ لگے گا جو جنگ جیت کے آئے گا اس لئے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے گھر میں بھی آزاد کو کوئی ورکنگ کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے کسی نے بہت چیپ بات کی کہ راج سبا سیٹ تو راج سبا ہم نہیں رہے ایک تالی سال ہمیں پارلیمنٹ میں ہو گئے اسملیوں اور پارلیمنٹ میں جیت کے بھی آئے ہیں جمع کشمیر میں دو الیکشن لڑے ہیں اور دونوں ہائیس ووڈ سے ابھی ستر سال میں جیت کے آیا ہوں جس کو نہیں معلوم ہوگا اس کے لئے بتا رہا ہوں اسملی کے اور پارلیمنٹ لڑا ہارا لیکن ستر سال میں کسی بھی کانگرس کانڈیڈیٹ سے دگنے ووٹ وہ ہے لے کے آیا وہ ویو میں ٹھیک ہے ساڑھے چار لاکھ ووٹ ملے تو بھی ہار کر بھی لیکن مجھ سے پہلے اس کانشون سے میں ہائیس ووٹ سے جو جیت کے آتا تھا وہ دو لاکھ گیارہ ہزار وہ دو لاکھ سٹنگ جو تھا اس کو دو لاکھ گیارہ ہزار تھے اور میں ہارنگ دو لاکھ اٹھائیس چار لاکھ اٹھائیس ہزار ملے اس سے دگنے تو بھی ہار گیا تو جتنے جیتے کانڈیڈے ستر سال سے تھے وہ بی جی پی کا جیتا کانگرس کے جیتا ان سے دگنے ووٹ ہار کر بھی ہم نے لے لیا جو جنہ دھار کی بات کرتا ہے اور دلی بیٹھ کر تو اس لیے ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سونیاں گاندی کے سونیاں گاندی تب رہے گی جب پارٹی پریزینٹ رہے گی راہل گاندی اگر پرائم سر بننا چاہے گے تو جب پارٹی مضبوط ہوگی تو تب ہی پرائم سر بڑے گی یہ لوگ جو الیکشن ہی کبھی نہیں چاہیں گے تو کبھی نہیں پرائم سر بنیں گے ان کو اگر پرائم سر بننا ہے تو ہماری باتیں سننا ہوگا ان چھٹ بھائیوں کی باتیں نہیں سننہی ہوگی میں نے بتایا ہے نا میں یہی بتا رہا ہوں جن کو معلوم ہے کہ وہ الیکشن سٹیٹ یا ڈسٹرک یا ورکنگ کمیٹی میں جیت کے نہیں آ سکتے ہیں وہ بھی رود کر رہے ہیں اور وہ لیڈرشپ کو بھی غمرا کر رہے ہیں جس کے ہمت ہوگی وہ نہیں کرے گا وہ ویلکم کرے گا اور یا اگر وہ ایک مہنا پہلے کی لیٹر لکھی تھی اور تیس لوگوں نے اس پہ سائن کیے تھے تو ایک آدمین لیک کی تو لیک کی لیکن یہاں تو ورکنگ کمیٹی جل رہی ہے اور پوری رننگ کمیٹری پورے حندوستان کی میڈیا میں چل رہی تو اس اس لیگ کا کیا ہوا سوال لیکہ نہیں ہے سوال ہے کہ ہم نے جو مبدے اٹھائے الیکشن بلاک کا ہونا چاہیے ڈسٹرک کا ہونا چاہیے بی سی سی کا ہونا چاہیے ورکنگ کمیٹی کا ہونا چاہیے فول ٹائم پریزیڈنٹ ہونا چاہیے اس میں کس کانگریز کو اپتی ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے اس میں سونیا گانڈی کا اپمان کہاں ہے اس میں راہل گانڈی کا اپمان کہاں ہے وہ سونیا گانڈی اور جو اپمان کی بات کرتے ہیں وہ سونیا گانڈی اور راہل گانڈی کو ہی جانتے ہیں ہم اندرہ گانڈی کو بھی جانتے ہیں سنجے گانڈی کو بھی جانتے ہیں اور آجیو گانڈی کو بھی جانتے ہیں اور فیملی کی ترہ جانتے ہیں جتنا وہ تو ان کا آدھر سنجھے گانڈی یعنی اندرہ سونیا گانڈی اور راحل گانڈی کا آدھار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پارٹی پریزیڈنٹ ہے ان سے کچھ ملے گا لیکن ہمارا تو پرسنل اٹیجمنٹ فیملی اٹیجمنٹ تیسری جنریشن تو ہم سے زیادہ وہ وفادار ہو گئے ہم سے زیادہ وہ لائلٹی ہو گئے میں تو ایسے آدمی کو سب سے جو چاپلوسی کرتے ہیں وہ سب سے لیڈر کے ڈسپائل ہوتا ہے جو سچ بات کہے لیڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے لیڈر میں اگر کوئی گلتیاں کھا میاں ہیں اس گلتیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور سنگٹن کے لیے تو وہی لائلسٹ ہوتا ہے وہ لائلسٹ نہیں ہوتا ہے وہ چاپلوس ہوتا ہے جو لیڈر کی کمزوری کو کہے گا تم ٹھیک ہو سنگٹن کی کمزوری کو کہے گا نہیں کچھ سب ٹھیک ہے وہ میں اس کو میں کانگرسمن اور لائل نہیں سمجھتا اس کو میں لیڈر کا بھی ڈسلائل سمجھتا ہوں پارٹی کا بھی ڈسلائل سمجھتا ہوں سنجھے گاندی کے ساتھ پولٹیکل سے زیادہ پرسنل ہے تو آپ جب آپ کی آپ کو معلوم سنجھے گاندی اور اس کی سالی سنجھے گاندی کی پتنی ہاؤسپٹل میں تھی سیزیریان ہوا تھا لیکن وہ میری شادی میں تین دن سے رہنا کرتے اور بجٹ سیشن چل رہا تھا ایک ایسی کا یہ ریلیشن ہے ہم لوگ سوال یہ ہے سونیا گاندی جی سے کوئی پرابلم نہیں سونیا گاندی جی نے جس طریقے سے بیس سال چلایا کوئی چلا نہیں سکتی کوئی محلہ نہیں چلا سکتی جو راجنیتی بننا ہو میرا گاندی تو راجبیتی سے بچپن تھے سکول سے راجنیتی وہ چلا سکتی تھی لیکن سونیا گاندی جی جو راجنیتی میں تھی ہی نہیں دور دور تک اس کا پریزیڈنٹ کے روپ میں پارٹی کو چلانا اور سب گروپ کو لے کے چلنا کوئی چھوٹی بات نہیں اس پر تو کہیں تھا نہیں لیکن ابھی جو معاملہ تھا کہ راجب جی نے ریزین کر دیا سونیا گاندی جی کو اب ریزائن کر دیا کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے سونیا گاندی کو ہمیں لوگوں نے کہا تھا کہ بھئے آپ کم سے کم جب تک الیکشن ہو جائے تب تک چلو ایک سال ہو گیا تھا ہمیں معلوم تھا کہ سونیا گاندی اب ایک سال کے بعد نہیں کنٹیڈیو کرنا چاہے گی کیونکہ انٹیریم پریزیڈنٹ ہے انٹیریم پریزیڈنٹ تو پرمنٹ نہیں چلا سکتا نا میکسیمم چھے مہنے ایک سال چلا سکتا تو پھر ہم نے کی کہ رہل گاندی جی بننا نہیں چاہتے آپ کا ترم ختم ہو گیا آپ کنٹیڈیو کرنا نہیں چاہتے تو ہے وہے پھول ٹائم پریزیڈنٹ سیمپل مانگ تھی ہماری پھول ٹائم پریزیڈنٹ ہوں پارلیمنٹری بورڈ بنایا جائے الیکشن ورکنگ کمیٹی کے ہوں الیکشن پی سی سی پریزیڈنٹ کے ہوں الیکشن ڈسٹرک پریزیڈنٹ کے ہوں اور الیکشن بلاگ پریزیڈنٹ کے ہوں تب ہی کانگریس مضبوط ہو سکتی ہے اور تب ہی آپ بی جی بی کا مقابلہ کر سکتا اب اس پہ اگر کسی کانگریسی کو آپ پتی نہیں سہیں مجھے سندے ہے کہ وہ کانگریس میں ہے یا کسی اور کے ساتھ جو آروپا ہم پر لگاتے ہیں کسی اور کے ساتھ ہے مجھے سندے ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے دیکھیں ہم بہت ساری لوگ کہتے ہیں مجھ سے سوال پوچھتے ہیں اب کیا بات ختم ہوگی اب کیا ہے شپٹر ابھی تو کلوز ہے ہماری مانگ تھی کہ ایک پھول ٹائم پریزیڈنٹ ہونا چاہیے تو سونیا جی اور راہل جی نے میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ ابھی ایک مہنے کے اندر الیکشن کرو انہوں دونوں نے کہا کسی اور نے ایک مہنے کا نہیں کہا سونیا جی اور راہل جی نے کہا ایک مہنے کے اندر کہا یہ تو ہم لوگوں نے چتامرہم نے میں نے بھی باقی سب ساتھیوں نے کہا کہ ایک مہنے میں سنبھاؤ نہیں ہے کوویڈ ہے کوویڈ اگر نہیں ہوتا تو سنبھاؤ ہے ایک مہنے کوئی دلی کی سرکار کہندریہ سرکار ہم کو دلی میں اجازت نہیں دے گی تین چار ہزار لوگوں کو کسی ایک جگہ تو ایسے لیے سبلونگ مل کر چاہے وہ سگنیٹریز ہوں یا نان سگنیٹریز ہوں جن میں تھوڑا ودی ہے انہوں نے یہ بتا دیا کہ چھے مہنے رکھو کیپ اوپر کی کیپ چاہے پھر دو ہی مہنے میں ہو تین ہی مہنے میں ہو چار ہی مہنے میں ہو لیکن چھے مہنے تو رکھو ایک مہنے میں سنبھاؤ نہیں اور پھر سب نے ہم سب نے مل کر ریکویس کی سونیا جی سے ایک بار پھر کہ بھائی آپ نے اتنے سال ہم پر کرپا کی ہے تو آپ ابھی چھے مہنے اور چلا ہو یہ الیکشن اور کسی اب تیسرا انٹیریم پریزننٹ نہیں ہم بننا کسی کو چاہتے ہیں تھے اس سے اور پارٹی کو نقصان ہوگا انہوں نے اچھے لیڈرشپ کوالٹیز دیکھی دکھائیں جو چھوٹ بھائیے بیچ بیچ میں گالیاں دیتے تھے جن کو معلوم بھی نہیں ہے تہذیب بھی نہیں ہے کلچر بھی نہیں ہے سبیتہ بھی نہیں ہے وہ بھی گروس انڈیپلنز انڈیسپلن ہم کو تو کہتے ہیں لیک کیا تو انڈیسپلن ہونا چاہے لیکن جو ابھی چھے چھے مہنے کانگرس میں آئے ہیں ایک ایک سال آئے ہیں تو ہمارے جیسے لوگوں کو جو چالی شالی سال سے منتری رہے ہیں ورکنگ کمیٹی رہے ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کے خلاف انڈیسپلن نہیں ہے ان کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہیے جس بھاشا کا انہوں نے پریوک کیا اس کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہیے کیا ان کو کلین چٹ ہے کہ وہ کسی بھی لیڈر کو گالی دے سکتے ہیں ہم نے تو کوئی کسی کو گالی دی ہم نے تو پارٹی کو سرن تھن کی بات کی ہم نے تو اپنے لیڈر میں نہرو جی کے کسیدے پڑے ہیں کہ کیا انہوں میں کیا ہے اندرہ جی کے کسیدے پڑے کیا کیا ہے راجو جی کے کسیدے پڑے کیا کیا ہے اس لیڈر میں سونیا جائے کا کتنا ہم نے تعریف لکھی ہے ہم نے راہل گاندی کی اپریسیشن کتنی لکھی اور انہوں نے گالیاں کتنی دی تو بہرحال اب جو ہو گیا ہے کہ میں بہت ہی دیتا ہوں کہ سونیا جی کی جو کنکلوڈنگ سپیچ تھی وہ بہت اچھی تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے لیٹر لکھنے پر جو میرے ساتھیوں نے لیٹر لکھی اس پر کوئی مجھے آپتی نہیں ہے صرف لیک نہیں ہونی چاہے تو لیک تو میں نے اس پر پہلی کہا تھا لیک اندرہ گاندی کے وقت میں بھی کیبنٹ کے سب پروسیڈنگز باہر جاتی تھی راجیو گاندی کے ساتھ سب جاتی تھی کیوں میں تھا اندرہ گاندی کو بھی یہی کمپلینٹ تھی کہ کیبنٹ کی بات باہر جاتی راجیو گاندی کو یہی کمپلینٹ تھی نرسیمہ راو کو بھی تھی اور منمہن سنگھ جی اے ہوئی بھی ونہو کو کمپلینٹ ہمیشہ رہی اور یہ کمپلینٹ آج نہیں میں آج پڑ رہا تھا سپیکر نے سبھی چیئرمن جو سٹینڈنگ کمیٹی ان کو لکھا کے آپ لیک کرتے ہو آج اپ راشپتی نے راج سبا کے جو سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمن ان کو لکھا کے پروسیڈنگ لیک ہوتی ہے یہ تو ہندوستان میں لیک ہوتی ہے یہ لیٹر لیک ہو گیا تو کونسا کوئی عجوبہ ہو گیا اور وہ بھی سنتیس پہنتیس اور اس لیٹر میں کونسی ایسی بات تھی کہ جو بڑا سٹریٹ سکریٹ تھا نیشنل سکریٹ تھا یا دیش کی اکھنڈ تھا اور اکتا کو اس سے خطرہ پہنچا یا ہماری جو چین اس کی وجہ سے یہاں پہنچ گیا کھالی تھا کہ بھئی آپ نے بہت اچھا کام کیا پارٹی کو اور سٹریٹھن کرنے کے لیے الیکشن کراؤ یہ کونس سٹریٹ سکریٹ ہے یہ تو کنونشن ہی جب ہوتی ہیں میوارے ہوتے ہیں ان میں ہم کھلکا کہتا ہے یہ چیزیں ہونے چاہیے بیجے پی کو موقع ملا بیجے پی کو موقع ملا بیجے پی ہم سٹریٹھن کر رہے تو بیجے پی کو کیسا ملے بیجے پی کو موقع ملے گا جب ہم کانگریس میں چپ رہیں گے اور الیکشن نہیں کرائیں گے وہ بیجے پی کو فائدہ ہے وہ بیجے پی کو فائدہ ہے اگر ہم کوئی الیکشن نہیں کرائیں گے اور ایسی ہی ٹوٹی فوٹی کانگریس رہے گی تو تب بیجے پی کو فائدہ ہے الیکٹڈ باڈیز سے بیجے پی کو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کانگریس میں الیکشن ہو الیکٹڈ بارڈیز آئے اور سکشم لوگ ہر جگہ آ جائے وہ کبھی نہیں چاہیں تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بی جی بی کو فائدہ نہیں بی جی بی کو فائدہ اس سے ہے الیکٹڈ بارڈیز سے نان الیکٹڈ بارڈیز سے اڈھاکیزم سے ان کو الیکٹڈ بارڈیز سے نہیں ہوں گی پھر سکشم لوگ آئیں گے جن کو پارٹی چاہے گی لوگ چاہیں گے وہ جیت گیا جائیں گے تو اس وقت ابھی آگے اس کو کچھ نہیں ہے سونیا جی کے وقت میں صرف الیکشن ہوتا ہو سکتا ہے باقی جہاں تک دوسرے پریشن ہیں الیکٹڈ cwc ہونا چاہیے الیکٹڈ pcc پریزیڈنٹ ہونا چاہیے بلاک ہونا چاہیے لسٹک ہونا میں جو بھی ادھک شاہے جو بھی نیا ادھک شاہے ہم سونیا جی پر وہ بھوچ نہیں ڈالنا چاہے اور اسی مانگ بھی ہم نہیں کرنے چاہے ہم جسٹس نہیں کر پائیں گے یہ غلط بات ہوگا انوچت ہوگا کہ ہم سونیا جی کو کل دوبارہ لیٹر لکھیں گے آپ یہ الیکشن کریں نہیں کلد بات اس لیے جو نیا پریزیڈنٹ فول ٹائم پریزیڈنٹ ہوگا اس کو بھی یہ سب کام کرنے کے لیے ایک ڈیٹھ سال لگے گا یہ دو مہنے یا تین مہنے کا کام نہیں ہے تو جو بھی اوورال جو میں کہہ رہا ہوں جو ہماری نیت کانگرس کو مضبوط کر رہے گی ہے کانگرس واپس سطح میں آئی جن لوگ کو اپنے لیے ہیں کہ بھائی الیکشن سے وہ اڑ جائیں گے وہ شور مچاتے رہے ہیں سر ایک سوال آخری آپ سے ہندی پہ پوچھنا چاہتے ہیں بار بار یہ بات ہم نے تو ہوئی لیے ہیں یہ بھی کہی جاری ہے کہ لیٹر لکھتے ہیں کی کیا جو رہت ہے آپ تو بات کر سکتے تھے سیڑی بات کر سکتے تھے آپ کو لیٹر نہ تو میں سردار پٹیل ہوں اور نہ ہی ہماری پارٹی میں کوئی جوہرلان نہر ہوں ایک ہی ویڈلک تھے سوہت بلاک ایک کمرے میں ایک اور دوسرا لیٹر لکھتے تھے لیٹر لکھتے تھے کتنی لیٹر ہیں کہ سردار پٹیل کو لکھی سردار پٹیل نے اس کو لیٹر لگی ایک بیلڈنگ میں ایک ہوم مینسٹر اور ایک پرائی مینسٹر تو یہ لیٹر لکھنے کی ایک الگ بات ہوتی ہے زبانی ایک اڑ جاتی ہے کوئی بات ہم کتنی لیٹر لکھتے تھے نرسیمہ راو کے وقت میں میں نہیں پانچھے لوگ تھے ہم ہمارے تین سال ان کے ساتھ یہی لڑائی لہی کہ آپ ڈسٹرک نہیں بناتے ہو پی سی سی نہیں بناتے ہو اور جب وون کے خلاف ووٹ کانفیڈنس ہوا تو یہی آیا کہ پانچ سال سے ہم آپ کو بتا لکھ کے بتا رہے تھے میٹنگیں بھی کی اور آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے پی سی سی نہیں بنائی آپ نے ڈسٹرکیں نہیں بلائی بنائی اس لیے ہم اس لیے ہار گئے گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہار گئے سنگرٹین کی وجہ سے کسی نے ہم پر آروپ نہیں لگایا کہ آپ لوگ بی جی پی کے دباب میں کر رہے ہو اور نہ نہ اس نے کہا کہ آپ کسی کے دباب میں کہا یہ کانگریس پارٹی آہ ایک سو پینتی سال کی ہے جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے ہم تو سکون سے ہسٹری کانگریس کی پڑھتے آئے ہیں کتنا نہرو اور سردار پٹیل کے بیچ میں ٹکرا ہوتا تھا لیٹریں لکھتی تھے وہ بھی برکنگ کمیٹی دور تو نہیں تھے لیٹر لکھتے تھے اور جتنے آپس میں جتنے تھے لیکن اس کا مطلب تھوڑی کہ وہ کوئی کسی سے ملا ہوا تھا یہ انگریز ان سے ملا تھا یہ تو نئی چیز کر رہا ہوں میں